نمسکار میں ہوں گورت سیراستہ اور دوپیر چرچہ میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے چرچہ بڑی مہتپورن ہے کیونکہ یہاں پر چرچہ ہونے والی ہے چوبیس چنو کی تیاریوں کو لے کر بی جے پی اس چنو میں کوئی بھی کورکسر چھوڑنا نہیں چاہتی ہے اس لیے یہاں پر سمجھ سمجھ پر بی جے پی میں لگاتر بیٹکوں کا دور جاری ہے اور کوئی کمی نہ رہی ہے اس کے لیے تمام لوگوں پر پھر بدل بھی ہونے والا ہے آج بھی بی جے پی کے پردیس کا رہی ہے لکھنو میں بڑی بیٹر کا اوجن کیا گیا کہا گیا ہے کہ اس میں جنات دھرچ چھتی پرباری اور تمام جو پناہدکاری اس طرح کے جو نیتہ ہیں سب کو بلائے گیا اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی حال میں جو سوچی جاری ہوئی تھی جنات دھرچ چکی اس میں پھر بدل بھی ہو سکتا ہے سنکت ملے ہیں حالانکہ ابھی پکتہ نہیں ہے پر سنکت ملے ہو جب سنکت ملتا ہے تو اس پاس ہوتا ہے کہ ہاں کہیں نہ کہیں کچھ ہو جاری سکتا ہے ہم لگاتا دیکھ رہے ہیں بی جے پی تمام طرح کے جو ادھارن ہیں وہ پیس کرتی نظر چلی آ رہی ہے اور ادھارن بھی سنی جاری ہے کیونکہ اگر آپ ایکسپیرمنٹ نہیں کریں گے اگر آپ یہاں پریوگ نہیں کریں گے تو اس کا نقصان آپ کو ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر چوبیس چنو اتنا آسان نہیں جتنا بی جے پی سمجھ رہی ہے اور بی جے پی جانتی ہے کہ اگر چوبیس چنو میں ہیٹ ٹرک ماننی ہے تو یہاں پر کچھ نئی نیتی بنانی پڑے گی منٹر پریلیس برانسوہ چنو میں بھی بی جے پی نے تمام منتریوں کو جھونک دیا ہے وہاں پر ان کو جمعیداری تھی ہے اور ان کو پتیاسی بنایا ہے تو بھائی یہی کچھ استیتی اتنا پریلیس میں بھی ہونے باری ہے کہ کہا جا رہا ہے اتنا پریلیس کے تمام بڑے نام اور کینجری منتری بھارہ سرکار میں بھی یہاں پر لوگ سوہ چنو میں جمعیداری ہی سکتے ہیں خاص طور پر ان چودہ سیٹوں کو لے کر جہاں پر بی جے پی ہاری ہے خاص طور سے مسلم بہول اور دلت بہول سیٹوں پر پر یہاں پر جو بیٹھا کوئی ہے بیٹھا کے مادیم سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ بڑا پھر بدل بھی ہوگا کیونکہ سمیہ بڑا کم ہے اور جب سمیہ کم ہوتا ہے تو یہاں پر چرچائیں بہت اہم ہو جاتی ہو یہاں پر جس طرح سے بھوپین چودھری جو کہ پردیس اچھا ہے اتہ پردیس بی جے پی کے وہ لگاتار مہنٹ بھی کر رہا ہے یہاں پر سنگیر بھی دے رہا ہے کہ ہاں یہاں پر کچھ بڑا نیم بھی بنایا جا سکتا ہے ہم لگاتار دیکھ رہا ہے کہ لوگ سوہ کا جو دنگل ہے وہ دلچس پھورا ہے یہاں پر اس لیے کی آئین ڈی آئی سامنے ہے یہاں دلچس پھوری ہے کیونکہ یہاں پر سبھی پارٹیاں اپنے آپ کو ستہ کے چنابی سمر میں جھوک چکی ہے کاغریس پارٹی بھی لگاتار اجائے رائے کی نتب میں سکری ہوتی نظر آ رہی ہے تو سمربرڈی پارٹی بھی سامنے کے نئے پرورتنی یاترہ کے مادہم سے اور تمام بیوستاؤں کے مادہم سے مہنٹ کرتی نظر آ رہی ہے اکھلیس یادوں نے کہا بھی ہے کہ یہاں پر ایک بھوٹ دس یوٹ اس نارے کے سارے اکھلیس یادوں نے اپنے بھوٹ اس طرح کو مجبوط کرنے کا پریاد شروع کر دیا ہے کیونکہ اگر باستم میں آپ کو جیت حاصل کرنی ہے تو پیتے ایک بھوٹ پر آپ کو مجبوطی سارے یہاں پر ڈٹے رہنا ہوگا اور بی جے پی کا پرال یہی استطیق ہے کہ بی جے پی یہاں چناؤ جا چناؤ بہتر کر رہی ہے اس کے پیچھے ان کا بھوٹ اس طرح سنگٹن بڑا مجبوط ہے اور میں دیکھا ہے بی جے پی کے پنہ پرمک میں کینڈری ایک گرہ ایمان شکارتہ منتری امیسا کا بھی نام لیتا ہے جب چناؤ بہتے ہیں تو پنہ پرمک سب سے چھوٹی بھومکہ ہوتی بھوٹ اس طرح پر وہاں پر اگر بھوٹ اس طرح پر پنہ پر پنہ پرمک کا نام امیسا گرہ منتری ہے تو نسطی روپ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بی جے پی میں سنگٹن اس طرح پر کتنا مجبوطی ہے اور ایک کینڈری ایک گرہ ایمان شکارتہ منتری بھی پنہ پرمک کی بھومکہ کو نبھانا پڑتا ہے اور بی جے پی میں جو بیوستہ اور ہے جس کے تہر بی جے پی میں چھوٹے چھوٹا کار کرتا بھی بڑے پر پہنچتا تمام ایسے بڑے نام ہیں جو آج بھارتی رادنیتی میں سرمور پر ہیں اور وہ بی جے پی میں تمام چھوٹے چھوٹے پر پر کام کر کے آگے پہنچے ہیں یہ بیوستہ کوئی علاق ہے بی جے پی پر یہاں پر جس طرح سے میٹنگ چل رہی ہے سنگٹن کی بیٹھیک چل رہی وہ بتاتی ہے کہ آنے والے سمیہ میں کچھ بھی یہاں پر ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر بیوستہ ہے بہتر کرنی پڑے گی اور یہاں پر بیٹھیک بی جے پی بتا رہی ہے کہ بی جے پی چناؤ کو بہت ہی سنجیرہ روپ سے لے رہی کیونکہ اگر سنجیرہ روپ سے نہیں لے گے تو یہاں پر دکتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ یہاں پر چناؤ کیبل ہو کیبل بیپچ سے نہیں ہے بلکہ چناؤ خود سے بھی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کیونکہ بیپچ لگاتر کہہ رہا ہے کس بار آپ کا سوپڑا صاحب ہونا ہے پر سوپڑا صاحب کی باتیں سوپڑا صاحب کرنے میں تمام بڑے انتر ہیں اور میٹ پوچھر چاہ بیٹھیکوں کا دور جاری سب کی اپنی تیاری اور بی جی پی میں لگاتار پجلہ کا بھی دور ہو سکتا ہے چاری مہمان سار میمان جڑ چکے ہیں آپ سب کو روبر کرارو ہمان سار میمان جڑ چکے ہیں اس میرپور ٹرچان جڑنے کے لیے بھار جنڈا پارٹیز ہمان سار کیسی جن اپنا سمجھنا دیں گے پر بکتہ سوا کے روپ میں یہاں پر بے پاندے پی رائے دیں گے پر بکتہ آپ سے یہاں پر ہمان سار فکر شریباستو آپ کی رائے دیں گے آپ سبی کے سکائر کپ میں بہت بہت سواگت ہے تو میرا پہلا سوال کسی جن سے کسی بھائی بیٹکوں کو دور جا رہی ہے پہلے بھی چلتا رہتا ہے چوبیس گھنٹے چنوہ بھی موڈ بنانے والے آپ کی پارٹی ہے بڑی پارٹی ہے اس میں کوئی سنسے نہیں ہے پر ہم لگاتا دیکھ رہے ہیں یہ بھی سننے میں آ رہا کہ بھی حال میں ہی یہاں پر جلاد دچوں کی سوچی جاری ہوئی تھی اور یہ بھی کہا جا رہا کہ تمام بڑے نام کاٹے جا سکتے ہیں اور بدلے جا سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پر چوبیس چنوہ کو دیکھتے ہوئے آپ کئی بڑے فیصلے لینے کی کگار پہ آ چکے ہیں یہ چنوہتی سمجھ دیکھ کے کر رہے ہیں یا تیاری کر رہے ہیں چوبیس چنوہ کو لے کر یا کوئی ڈر ایسا ہے جس کو لے کر آپ کے مند میں اپسن سے آ گیا ہے کی نہیں اگر آپ نہیں بدلے آپ نہیں آپ نے بڑے کرم اٹھائے تو نقصر بڑا ہو سکتا ہے کیسی بھائی کلو جی آپ کو میری آباز آئی ہے جی جی سی لیے جوڑ دیجئے شاید کیسی بھائی کو آباز نیری نیری کیسی بھائی دوبارہ میں سوال لے لیتا ہم آپ سے بیٹکوں کا دور کیسی بھائی جا رہی ہے اور یہاں پر لگاتار آپ کیا بیٹک ہو رہی ہے آج بھی جلدہ چھو کی اور چھٹی پرواریوں کے بیٹک رہی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے سوٹ بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے ناموں کو کٹا جا سکتا ہے بدلے بھی جا سکتے ہیں ابھی حال میں یہ آپ میں جلدہ چھو کی سوچی جاری کی تھی تو کیا ماننے کی یہ بیٹک چوبیس چناؤں کو لے کر میرپون ہے بڑے بڑے نام کٹے جا سکتے ہیں بدلے جا سکتے ہیں یہ چناؤتی ہے یہ ہے کہ یہ کوئی راج تنتر نہیں یہ لوگ تنتر ہے راج تنتر میں کیا ہے کہ پہلے پیتا جی پھر بیٹے پھر ان کے بیٹے پورسی پہ آسین اور جب تک پیتا جی ہے تب تک کسی کو کوئی پد ملے گا نہیں وہ وہاں پہ پرمانیٹ آسین رہیں گے لیکن لوگ تنتر کا مطلب کیا ہے لوگ تنتر کا مطلب یہ ہے اور خاص کر کے راج نیتی میں جو لمبے سمیں تک سیوہ بھاؤ سے ہے اور سیوہ کا عدیس لے کر اگر وہ راج تنتر میں آیا ہے تو کیا دوسری بیٹے کو آسین نہیں ملنا چاہیے کیا ابھی آپ دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کا سنگڑھنات پر دھاچہ ہے اس سنگڑھنات پر دھاچے میں جو بیٹی بیٹھا ہوا ہے اس کا پد اور قد ایک کیبیرٹ بنتری سے بھی بڑا ہے آپ دیکھئے جب سوطن دیو جی اتر پردیس کے عدیقش بنے بھارتی جنتہ پارٹی کے تب ان کو اپنے منتری پر ستیار دینا پڑا اور اس کے بعد میں بھوپین چودری جی ہے اس میں انہوں نے بھی اپنے منتری کا پتکت یا کر کے آج پارٹی کے عدیقش بنے ہوئے تو بھارتی جنتہ پارٹی میں جو سنگڑھن میں سنگڑھنات پر دھاچے میں اس کا قد پد ایک کیبیرٹ منتری سے بھی بڑا ہے تو یہاں پر یہ نہیں کہ نہیں منتری بننا ہے بیدائی کی بننا ہے سانسادی بننا ہے راجنیتی ایک سیوہ کا بھاو ہے اور چاڑک نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ کاٹو بھا مکٹ ہے اس کو آپ بھوگ اور ویلاستہ سے دشتری سے مت دیکھئے اگر آپ کو جنتہ کے بیچ پہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ کو اٹھارا اٹھارا گھنٹے کام کرنا پڑے گا سردی گرمی برسات ان ساری چیزوں کو جھیلنا پڑے گا پبلک کے بیچ پہ جانا پڑے گا تمام بار آپ کو جو آپ کی آلوچنا ہے وہ بھی آپ کو سننی پڑے گی پرشنسہ ہے وہ بھی آپ کو سننے کو بلے گی تو دیکھئے راجنیتی سیوہ کا بھاو ہے اور جو پارٹیاں اس کو بھوگ ویلاستہ کی دشتری سے دیکھتی ہیں جو پارٹیاں یہ دیکھتی ہیں کہ بھائی مجھے تو صرف منتری بننا ہے وہاں پہ چیزیں وہ سکتی ہیں کہ بھائی جو بنا ہے وہ پرمائنٹ بنا رہے گا لیکن بھائی جانتہ پارٹی میں سنگٹ ناطپک دھاچہ زیادہ مات پون ہے سیوہ بھاو زیادہ مات پون ہے ماننی پردان منتری موڈی جی نے کئی بار کہا ماننی یوگی جی نے کئی بار کہا کہ دیکھئے ہم لوگ سیوہ کے لیے آئے ہیں اور پردان سیوہ کروں نے پردان منتری پت کو پردان سیوہ کیا کہ انہوں نے سمبودھت کیا ماننی یوگی جی کورونا کال میں اپنے پتا کی انتشری تک میں سامین انہوں نے نہیں گئے دیکھئے پتا کی انتشری میں بار بار تو سامین انہوں کو ملے گا نہیں جیون میں ایک ہی بار ملے گا نا اس میں تک نہیں گئے کہ پوری پبلک جتنی ہے کتنا سماج ہے ہم سب کے سب کا ڈیتو تو کر رہے ہیں اور سب کے پتریت کروپ میں ہم بیٹھے ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹھتی کا چیزوں کو قرائے رکھ گیا تو راجنی تکی چیتر میں اگر کسی کو شیوہ بھاؤ شیانہ ہے اور اگر اس کو لاؤ لسکر پیسہ چاہیے تو بہت سے میں سمجھ نہیں پایا میں کہہ رہا ہوں آپ سے بیٹھک ہو رہی ہے بڑے بڑے نام بدلے جائیں گے بڑے بڑے نام کاٹے جائیں گے تو یہ ڈر ہے چنوٹی ہے یا رنیتی ہے گوھرو جی ہم نے اسی بات کا جواب دیا یہاں پر کیا ہے میرے تین سبتوں بتا رہی جا در چنوٹی یا رنیتی دیکھئے نہ کوئی طریقے کی چنوٹی ہے اور نہ کوئی اس طریقے کی بات ہے بات یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی سیوہ کا اثر اور نتوت کا اثر ملنا چاہے یہ راج تنتر نہیں جو ایک بار گدی پہ بیٹ گیا پرمانٹ بیٹھا رہے یہ لوگ تنتر ہے اور لوگ تنتر میں جو لوگ بھی سیوہ کے آسے آئے ان کو اثر ملنا چاہے ٹھیک ہے کیسے بھائی ہو گیا پروکتہ سپا بیوے پاڑھنے بیوے بھائی بھائی آپ بھی یہاں پر بڑی مجبورتی سے چنوٹی لڑ رہے ہیں سمروی پارٹی ایک بھوٹ دس یوٹ کی اویان شروع بھی کر چکی ہے اچھا لگا بھائی جب تک یہاں پر چنوٹی جلچسپنی ہوگا تب تک چنوٹی جیتنے کا اور چنوٹی ہاننے کا مجھائی نہیں جروری ہے محنت یہاں رنگ لاتی ہے تو اچھا بھی لگتا ہے پر جس طرح سے یہاں پر بدلہ ہو رہا ہے بی جے پی میں جس طرح ہم نے بات کیا کسی بھائی سروں نے بتایا کہ یہ رن نیتی ہے اور ہمارے ہاں سمیہ سمیہ پر سب کو موقع ملتا ہے یہ ان پارٹیو جیسا نہیں ہے کہ ہم لوگ رن نیتی میں بھوک بلستہ کے لیے آتے ہیں ہم لوگ سیوہ بھائیوں کے لیے آتے ہیں اور سب کو سیوہ کا موقع ملتا ہے جواب دیریجے آپ کیا ایسا ہوتا ہے کیا گورو بھائی بہت اچھا بشے آج اپنے اٹھایا اور میں سنتا رہا چکہ یہ بھاشپا کا آنترک ماملہ تھا لیکن آنترک ماملوں میں کسی کے دخل دینے سے مجھے لگتا ہے کہ میں ہمیشہ بستا رہا ہوں لیکن بعد جب آلوشنا اور کٹاکش کی آتی ہے تو اس کی ستتہ اور اس کا ستے اجاگر کرنا بھی میری نیتک ذیمہ داری ہے میرا دھر میں تو میں اس کو رکھنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ شانتی سے پہلے راؤن میں سب لوگ سن لے دوسرے راؤن میں تو بلکل بحث ہوتی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر تیس پرسن کمیشن مالی سرکار کو تیس نومبر کو ہٹانا چاہیے تیلنگانہ میں جی پی نڈڈا کا ایک بیان آتا ہے سن کے بڑا اچھا لگتا ہے ابھی سیوہ کی بات ہوئی سمات سیوہ کی بات ہوئی جن بھاؤنہ کی بات ہوئی بہت اچھا لگا سن کے میں تو یہی پیارا ہوں کہ اتنی زیادہ سیوہ کی بھاچپا کے لوگوں نے کہ دیش میں سب سے زیادہ عرب پتی سانسٹ جو ہیں وہ بھاچپا کے پاس جن کی سمپتی سو کروڑ سے ادھیک ہے آپ سوچئے اس دیش میں سب سے اچھا لگتا ہے دیکھ کے جن بھاؤنہ سماس سیوہ شبدوں کا معنی دیکھیں کتنے گہرے معنی آئے لیکن اس دیش میں نارینڈر سنگھ تومر جو بھاچپا کے ایک منتری ہے آج سمیں پرتیاشی بھی ہیں اچھا ہے ان کے سپتر کا ویڈیو وائرل ہے پانسو اور اس کے بعد پھر وہ جس کے ساتھ اس کی بات ہو رہی ہے وہ وہاں سے کینڈا سے ویڈیو جاری کرتا ہے کہ یہ معاملہ دس ہزار کروڑ کا حاصرہ ہے اور ای ڈی اور سی بی آئی جیسی سنسٹھائیں جن سیوہ اور سمات سیوہ کرنے والوں کے ساتھ جن سیوہ میں لگی ہوئی ہیں ویپکش کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے میں ایک بات کہنا چاہوں گا یہ ست ہے کہ دیش درو کی پریبھاشہ یہ ہوتی ہے کہ دیش درو کا مطلب راج کے یا راشت کے ویرود کوئی بھی ایسی گتی ویدی چاہے وہ آرثی کو چاہے سرکشہ سے جڑی ہو چاہے سماجی کو چاہے راشت کی سرکشہ سے جڑی ہو اگر وہ کسی بھی ایسی گتی ویدی کو سنگرکشت کو ہی کرتا ہے یا کسی بھی ایسی گتی ویدی کو سنگرکشت کرنے کی چیشتہ کرتا ہے یا اس کو کسی بھی طرح سے موقع دیتا ہے اس ویشہ سے بچنے کا تو وہ سب دیش درو کی پریبھاشہ ہوتی ہے مجھے لگتا ہے آج کی سمیہ میں اتنا جولند ویشہ دس ہزار کروڑ کا کالا دھن بھارت کا بھارت کے ارثوے وسطہ کا ویدیش بھیجا جا رہا ہے سمات سیوا کے نام پہ ای ڈی اور سی بی آئی جیسی سنسطہ ہیں مون بیٹھی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو میں دیش درو کی نظر سے دیکھتا ہوں اور ای ڈی اور سی بی آئی کھل کر دیش درو کو بڑھاوا دے رہی ہیں میں اس کو راشتروات کی نظر سے نہیں دیکھتا اور چونکہ اس دیش کے پردان منتری موڈی جی ہیں اس دیش کی اس اتر پردیش کے جو مکھے منتری ہیں یوگی آدیتنات جی ہیں اس دیش کے گریہ منتری ہمیں شاہ جی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے بھاچپا کے نیتے کا ویڈیو اجاگر ہوا اس کی جاج کرنے کی جگہ ڈی آر آئی جیسی سرستہ مون ہے تو مجھے لگتا یہ سبھی دیش درو ہی ہیں اور ان سبھی کو آج سے دیش درو کی نظر سے دیکھنا چاہیے کیونکہ دیش کی عرط ویوستہ کو کھوکھلا کرنے کا پریاست چل رہا ہے اب بات آئی کہ ان کا آنترک مسئلہ یہ بات بلکل صحیح ہے اب بھاچپا ڈیمیج کنٹرول کرنا چاہتی ہے مدو پہ بھاچپا فیل ہے کل جب دیش میں ہمارے اتنے مزدوروں کی جان ٹنل میں فسی ہے پچھلے کئی دنوں سے تو ہمارے دیش میں اس پہ چرچا نہیں ہوتی ہمارے دیش میں مریپور جیسی جو اس طرح اس طرح بنی ہوئی ہے مریپور کی اس طرح کو چھوڑ کر کے کل جس طرح سے میچ دیکھنے کا پریاس کیا جا رہا تھا اس میچ کو جس کو کی مہاراشترہ میں ہونا تھا ممبئی کے وانکھرے اسٹیڈیم میں اس کو رانیتک لکشوں کے لئے گجرات لے جایا گیا اسٹیتی اور پردارام کیا ہوا وہ سب کے سامنے ہے مجھے لگتا ہے یہ تھوڑے بات ہوگی اسٹیڈیم سے میں سہار جاتا نہیں نہیں میرا کہنے کا صرف اتنا تات پر ہے کہ مددو پہ تو آپ فیل ہو چکے ہیں کسی ایک وشہ پہ بھاٹپا بچی نہیں ہے کہ وہ بات کر کے ساتکتہ سے اپنے آپ کو ثابت کر سکے بھاٹپا کے نیتاؤں نے سویم سکار کیا کہ ہم تو جملے کر کے آئے تھے کئی مددو پہ انہوں نے کہا یہ تو چناوی جملے تھے اب چناوی جملے تو بچے نہیں کوکی سارے جملے یہ پچھلی بار پھیک چکے ہیں اب جنتہ مددو پہ بات کرنا چاہتی ہے اور کل کے بعد جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے ہیشٹیک کا میں اس شبت کو کہنا نہیں چاہوں گا وہ تین شبت میں دیکھنا چاہوں گا کہ ایسا کیا کیا جاتا ہے اب اس شبت کو ہٹانے کے لیے ایسا کون سا معاملہ سامنے لاتی ہے باجپا کہ وہ تین شبت جو ٹرینڈ پہ چل رہا ہے اس کو بھات پال دیماغ سے گھائب کر سکتے ہیں ہماری چناو پہ اس پہ ہماری جو چناو پہ کس مددے سے کس مو سے جائیں گے جنتہ کے بھی اب ان کے پاس ایک ہی وشہ ہے نرین سنگھ تومر پہ کروائی کر دیں پہلے کم سے کم نرین سنگھ تومر پہ ہی کاروائی کر دیں تو کل سے جنتہ کے بھی چاکروش میں ایک پنوتی نام کا ہیشٹیک چل رہا ہے اسی کو ہٹا دے لوگوں کے دماغ سے لیکن نرین سنگھ تومر کے بیٹے پہ کاروائی نرین سنگھ تومر کی سمپتی پہ کاروائی اور اس کی جات اگر ایڈی اور سی بی آئی نہیں کرتی ہے تو میں کہوں گا کھولے مند سے کہ یہ دیش درو ہے اور یہ دیش درو ہی ہے کیونکہ یہ دیش درو کو بڑھاوات دے رہے ہیں کیونکہ اگر وپچ اس طرح کی گتی ویدی میں پایا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے ایڈی سی بی آئی بینا کسی اس کے پہنچ جاتی ہے سمپتی پارٹی بول لائی ہے کہ یہ دیش درو ہے تو آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں تو کہہ ارے تو کاروائی کس کو کر رہی ہے میں پوچھتا ہوں کاروائی کس کو کر رہی ہے اور میں یہاں پہ سماجوادی پارٹی کے پروکتہ کے ہیڈسے سے سوال اٹھا رہا ہوں تو کاروائی کس کو کر رہی ہے اگر کورٹ کو آرڈر دینا ہے تو کیا میڈیا یا ہم بیٹھ کر کے ٹرائل کریں گے کیا نہیں نا یہ ذمہ داری میں نے کہا نیتک ذمہ داری ہے ایڈیو سیڈیائی کی نوٹیس کیا جاتا ہے میری بات آجائے نوٹیس کرنا چیئے تھا لیکن نوٹیس نہیں ہوا اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں کیا اس نشے کی کھیتی کا ویاپار اور کنیکشن وہی اڈانی کے پورٹوں سے ہے کیا جو وہاں پہ پکڑا جا رہا تھا نشے کی کھیب جو پکڑی جا رہی تھی اور اس پہ بیڈی سی بی آئی چپتی این سی بی چپتی بتائیے اڈانی کے کسی پورٹ کو کیا گیا کیا کیا اڈانی کا سیدھا کنیکشن ایسے بھاٹپا کے نتاؤں سے ہے جو ویدوشوں میں فارمین کروا رہے ہیں نشے کی ویاپار کا اور پھر امپورٹ ہو رہا ہے بھارت میں اڈانی کے پورٹوں سے میں تو سوال اٹھا رہا ہوں بھاٹپا کس وچھے سے جائے گی بھائی وہاں سے مددے لے کی جائے گی اور ایک بات انتیم بات پریوار بات کا نام دیا تھا کسی بھائی نے بھائی ایک بات بلکل صحیح ہے دیکھیں نا کل یوگیتہ کا پریوار بات بھارت پا کے ورلڈ کپ کو لے ڈوبا کل یوگیتہ کا پریوار بات بھارت پا کے ورلڈ کپ کو لے ڈوبا جائشہ کو نیتک جمہداری لینی چھئی ہے بھائی پر ور بات پہ آپ من بولیے بھائی آپ کیا ایک ہی آدمی بنتا ہے ایک ہی پر وار سے بنتا ہے من بولیے آپ لوگوں نے سویکار کیا ہے تب وہ ادھیاکش ہیں اگر ان کے ہاں تو مہن سہمتی بھی نہیں ہے آپ دیکھ لیے جیے کہشو مہوریہ جی کسی بیٹھک میں پہنچیوں بتائیے بس یہی میں کہہ سمجھا اب آپ نے بول دیا انٹرنل ہے ان کا انٹرنل ہے تو وہ پریوار بات کی بات کیسے کر سکتے ہیں جائشہ نے تو پورے کرکٹ کو ڈوب ہو دیا کل بھارت کا ورلڈ کپ چلا گیا کیوں مبائی سے اس میچ کو ٹرانس شفٹ کیا گیا ایندہ بات بتائیے اینڈیا لگاتا دس میچ جیتی بھی ہے اس کے لئے کیا بولیں گے کہ وہاں بھی ٹاسپر کیے گا آپ ورلڈ کپ تو نہیں لے آئے نا نہیں لے رہا ورلڈ کپ آ سکتا تھا نا لیکن میری بات آجائے میری بات آجائے اگر احمد آباد کے پچھ کی ٹیکنیکل جو ریپورٹ تھی وہ صحیح نہیں تھی تو آپ نے میچ کیو شفٹ کیا کیول آپ مجددہ سے اپنے لکشوں کے لیے راجتی کا اثر وادیتا کے لیے ارے ان کو چپ کر آئیے بھائی ان کو چپ کر آئیے ان کو کوئی پت ملائے کی نہیں پہلے یہ پوچھئے ان کو پت دیا جا رہا کیا ان کو کوئی پت دیری کی نہیں پیل بدل ہو رہا ہے سنگٹھن میں ان کو کوئی ملائے کی نہیں موقع یہ پوچھیں پہلے پرادری کاری پہلے سے گوھر جب میں جواب دوں کسی بھائی پرادری کاری پہلے سے بے بھائی آرے تو میں تو پوچھ رہا ہوں پیل بدل ہو رہا ہے نا ارے جوزہ بارے کرتا ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ گورو جی جو مر کا جواب لے لیجیے گا جو مر پہ جواب لے لیجیے گا بھائی یہ کیول ان کا سماجوادی پارٹی کا کام ہے دیش کی سینہ کو گالی دینا دیش کے کھلاڑیوں کو گالی دینا دیش کے دکٹوں کو گالی دینا دیش کے دھرتی پہ پہلی بار آئی ایس آئی کو یہ بلاتے ہیں پاکستان پہ لیانی کھانے یہ جاتے ہیں پی ٹی پی کے ساتھ سنگڑھن یہ بناتے ہیں آتنگوادیوں کو ٹکٹ یہ دیتے ہیں اور بتا رہے ہیں سینہ کو کمجور کرنے کے بعد سینہ سے چناوی جملوں کے پچار یہ کروا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ سینہ کو کمجور کرنے کیا کیسے کرتے ہیں پینشن یہ بلد کرتے ہیں اور سینہ کو کمجور کون کر رہا ہے دین کے مسئلے پہ اچھا بھی نہیں نکل رہا ہے یہ ویکسین بھارتی جنتہ پارٹی کی ویکسین ہے اور دیس کے بھائیہ گمار وہ ہوتا ہے جس کی ٹکری سندگ دوتی ہے یہاں پہ تو جو دو جنگ سیتھی ہے یہاں پہ تو گماروں کی جو دو جنگ سیتھی ہے میں کھل کے بولتا ہوں من سے آپ کے ہم نے دندس بہت جیتے اس کی ان کو خوشی نہیں ہے ورڈ کپ آنا نہ آنا کوئی وہاں پہ گولی چلا کے تھوڑا ورڈ کپ آپ لے آئیں گے وہ تو میتری میچ ہوتا ہے گوھر میں تو جنتہ بول رہی ہے سوشل میڈیا پہ کاش وہ قدم نہ پڑے ہوتے دیس کے کھلاریوں کو دیس کے کھلاریوں پھر گروڑے یہ گالی بک رہے ہیں دیس کے کھلاریوں کو اچھا ہے تو سواد ورادی پارٹی چاہے دیس کے کھلاریوں دیس کے سینک کو کیوں ممبئی سے وہ میچ گیا احمد آباد اس کا جواب دیجئے احمد آباد کے پیٹ کی تیکنیل ریپورٹ جب صحیح نہیں تھی تو بھی میچ ہوتا کیوں کروایا گیا کیا ہجاروں کروڑ کا سٹتہ نگا ہوتا گیا کیا میچ کو سٹتے کی بھیج کڑھائی گیا گوھر میں پوچھتا ہوں سواج وادی پارٹی کا ہے دوسری بات کیا ہے کہ ابھی میں نے پریوار واد آپ پورے ڈیبیٹ اٹھا کے دیکھتے ہیں میں نے پریوار واد کوئی سبد نام ہی نہیں لیا لیکن چور کی داری میں کھل کے لے رہا ہوں آپ سے پریوار واد نے ورلڈ کپ کھا لیا بھائی آپ کے پریوار واد کی 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 پری دیو نے پاس کیا بھائی کپیل دیو کو نیوزہ تک لیجی ہے انہوں نے کپیل دیو کو نیوزہ تک لیجی ہے یہ بات کریں گے بیٹھ کر کے دھاکوستہ پروسیں گے نرین سیخ طومر کے اوپر جات ہوگی یا نہیں ہوگی کسی جین آپ تک کتنہ حصہ ان کے پیسے میں نرین سیخ طومر کی جات کریں گے کی نہیں بھادپا کا کتنہ حصہ ہے بھادپا کا کتنہ حصہ طرح کتنے بھاجد پا کے براشتیں بہت بتاں ملجان Бھارت کی سمپسگ نتاوں کی جانس کب ہوگی باجپا کے نتاؤں کی جانس کب ہوگی باجپا کے نتاؤں کی جانس کب ہوگی نرین سکت اومت پہ جواب دیجئے نرین سکت اومت پہ جواب دیجئے آپ کے نتا کے برشتہ چار پہ جانس کیوں نہیں رام مندر کا چندر پہ جانس کیوں نہیں اور یہ آتت وادیوں کے موقع میں واپس لیتے ہیں یہ پاس دو کام ہیں مجھے یہ پتا دیجئے جہی شاہ کس یوگتا سے بیسی سی آئی کی اٹڈکٹ ہے پوچھ لیجئے نسترے دینا پوچھ لیجئے یوگتا کی بات کر رہتے ہیں جہی شاہ کس یوگتا سے بیسی سی آئی کی اٹڈکٹ ہے کیا وہ وکیٹ کیپال ہے کیا وہ پولر ہے سلیپ کے پلئر ہو سکتا ہے میں بان سکتا ہوں دنس کا کوئی کام لگ بڑی جن کے بارابن ہوتا ہے میں پوچھتا ہوں جہن شاہ کی سادار پر بی سی سی آئی کی اضیقت ہے جہن شاہ کی سادار پر بی سی سی آئی کی اضیقت ہے بتائیے سچے میں سچے میں دیکھئے ان کے پاس چار کام ہے گوھرو جی چلی ہو گیا کسیانی بلی خمبانوچھے چلی ہو گیا آپ نے گنڈوں کی باشا بولیں گے چلی ہو گیا کسی بہت میں پکڑ کو لوں گا بریوار وار کسی بہت دوارہ میں آگا کسی بہت دوارہ آگا میں پکڑ سیاست کو لوں گا پکڑ بھائی آپ کو ہی پتا ہے اور لگاتار پھرحال آپ کی پارٹی تو یہاں پر کہیں لگاتار مجبور ہو رہی ہے پریاس کر رہی ہے پہ پہ پریس میں جس طرح پھر بجال ہو رہا ہے آپ کے یہاں بھی ہمیں لگاتار دیکھتے چلا رہا ہوں کی پارٹی سنجاز سنگھ کے اوپر پوری تر ادھارت تھی لوگ آپ کے بہت ہے سنگرن بڑا ہے اور اس کی بار نہیں ہے کہ چھوٹا ہے پر پوری پارٹی آپ کے راستہ بھائی سنجاز سنگھ کی اوپر کینڈت تھی اور جو پھر حال ابھی نروت دیں جیل میں پس کے باب جود ابھی تک آپ کے پاس کوئی ایسے نام نہیں ہے ایسی سنگرن میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو آپ کے پارٹی کو اتپریس جیسے بڑے راج میں بہتتری ستاپید کرتا ہے بڑی سنگیہ تھی وہ بہاں پر کچھ بننا آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے وہاں پر جیت آنا بڑی بات نہیں ہے پر سنگرن کی باہت ہوا ہے بی جے پی لگاتار سنگرن میں پھر بدل بھی کر رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار بہاں پر بیٹھ کو زور جا رہی ہے آماڈی پارٹی کیا ستی ہے کیونکہ آماڈی پارٹی کو اگر باسطم میں لوگ سے چناؤں میں کوئی بہتر کرنا ہے تو یہاں پر کچھ پھر بدل کرنے پڑے گے کس کے آدھار پر چناؤں لڑنے جائیں گے چونہویس چناؤں میں گورب بھائی میں آپ کو جانکاری دینا چاہتا ہوں ہماری پارٹی جو بستار ہے اتر پردیش لگاتار بڑھتا وہ چلا آیا ہے ہمارے نفت پردیش ادرکشن شریف سباچی سنگ جی ان کو نفت ہم نکے کا بڑھا چلا آیا ہے اکی سممبر سے ہر کاری کرتا ہم آدھنی پارٹی کے ایک چکھی لے کر جائے گا گھر گھر لے کر جائے گا کس طریقے پر ایڈی او سیڈی آئی کے ڈنڈے پر نرینج موٹی کی یہ سرکار چل رہی ہے ان کو کس طریقے چے مانش سانچہ سنجے سنگھ کو گرفتار فردی مقدموں میں کرا کرا گیا ہے دیکھئے وہ جو پتر انہوں نے مانش سانچہ سنجے سنگھ میں دھو لکھاتا انہوں نے ساپ ساپ ہی ہو جگر کرا ہے کہ انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سرکار کے یہ پتایا جنتہ کو کہ ایڈی کی آپ کے نرینج موڈی اور اڈانی کا کیا سمبند کا وہ سمبند ان کا کھولنا ایڈی اور سیڈی ان کے دروازے بھیجنے پتاکارن بن گیا دیکھئے اس وقت بھارتے جنتہ پارٹی کو اپنے گریوان میں جھاکنے کی بہت ضرورت ہے کہ کس طریقے سے کس طریقے سے ان کے نئے سے نئے گھوٹالیں جائے سے نئے گھوٹالیں کس کے آ رہے مجھے یاد ہے گورب جی آپ جیسے پترکاروں نے جب مانش سانچہ سنجے سنگھ نے ایک پرس کنفرنس کری کی مہین سن جل شکتی ممیشن کا تیس لاکھوں کا گھوٹال کھولا تھا مانش سانچہ سنجے سنگھ اور آپ جیسے پترکاروں نے اس کو چلایا اور مرکی پترکار سباستو جی میرا سوال لے لیجی جب آپ کے سانچہ سنجے سنگھ نرد نہیں تھی جیل میں تب آپ کے سبا جیسے سنگھ کاربہاک پردیس اردت تھے اور جیسے ہی سنجے سنگھ کے خلاب پہلے یہ مجبوری ہے کی نیتی ہے کی رن نیتی ہے پہلے بھائی پڑیس اردت بنے تھے اس کا بھائی کاربہ بنے اس کے بعد پھر پڑیس دوبارہ بنا دیا گیا سنجے سنگھ کے اوپا کاربہ ہونے کے بات جواب جلی گورب بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دلی میں جتنا پرچند دھرنا پرچند وہ ان کی اگوہی میں ہوا ہے چاہ اب کس تاریخ کے بعد کارکم شروع ہو رہا ہے وہ ان کی اگوہی میں ان کی گریم میں چلو ہوگا دیکھیں اکتر پیدیس کے اندر کوئی کمنا آکے میرا سوال ہے سوال جیس پہلے یوگیت بنائے اس کے بعد کاربھائک بنائے گئے پھر پیدر بنائے گئے تو یہ سمجھ میں آیا یوگیتہ تھی یوگیتہ میں کوئی نیتی تھی دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب وہ کاربھائک ادھیکس کے انہی کے انہی کے اگوائی میں ڈلی میں سنجے سنگھ جی کے گرفتاری کے اگوائی انہی کے انہی کے نگا ان کے اگوائی میں ہم لوگ نے دھنیا پردرشن کرا لکھناو کے اندر جو پرشند دھنیا پردرشن میں ہوا اپنی سیکنڈ لیڈر سیم نامت آرہی مجھے سن دس سال گھر سال راجع پارٹی کے درجہ پراد سن کرتے ہیں آپ کو یہ جانکاری ہے نگر 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 پردرشن ہمارے آتے ہیں دس نگر پنچے جگہ عدیق ہمارے آتے ہیں گو ایسے راجعوں میں ہمارے بدھائے گھوتے ہیں جی گزرا جو اچھی بات ہے میں اتا پریس کے بات رہا ہوں پرگر سرواستو جی اتا پریس میں آپ کی سیکنڈ لائن لیڈر سپ پہ نیتا پہلے بڑا چہرہ آج بڑا چہرہ ہم آندولن کی سوک سے نکلے ہوئے پارٹی ہے آندولن کی کو بڑا چہرہ بڑا چہرہ بڑا چہرہ بڑا چہرہ ٹھیک ہے ڈیتا بھائی نیتا بھائی آماری پارٹی ناراج ہوگا شاہر میرے سوالوں سے پر یہاں پڑ چکی جواب آپ کو بیبی پانڈ کے دینا او نیرے سکرہ لیگ کوئی بات کئی تھی آپ سے جواب مانگراج جواب جریز دیکھئے پہلی بات تو یہ ستھ نہیں ہے کی آج ویسائے کیا ہے اور کہا کہا لیتر کے جائے پہلی بات ہے کہ اس کا جواب وہ سوائم دیں گے اور جس کی بات کر رہے تو بھائی جرہ جرہ سی بات پہ چلے جاتے آتے مواجیوں کے مقدمے واپس لینے کے لیے جو بات ہی بات ہو رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں سنگٹھن میں پھر بدل ہو رہا ہے تو دیکھئے ان کو چنتہ اس بات کی ہے کہ دراصل گڑبندن تو کوئی بچا نہیں نا تو کانگریس کا سماج وادی پارٹی کا نا آم آدمی کانگریس جو انہوں نے اس پچ کر دیا ہم اس سی سی تیاری کر رہے ہیں ہم اس پر لیں گے تو دنیا پھر بھی سی لے جائیں گے اور لے کر تب ساری باتیں گھ رہے ہیں یہ بات وہ بات تو یہ آتا کو آدھیوں کے مقبی واپس لگتے ہیں گندوں مافیوں کو پھٹ دیتے ہیں اور اگرے سوا سے واپس کر رہے ہیں مانی بودی جی نے جس مکار سے سمجھائی کر بھی ہو پی ڈلے اکھلے شہدہ جی کبھی بنانے کا کام کیا کترے قتل کر سولہ اس کو سانسط بنا دو اس کے اوپر کترے مقدم بتیس اس کو ایمیرسی بنا دو اس کے بھاجپا کی بات دار ہیں جنہوں نے مقدم واپس چل لیں بھاجپا لوگ ان کے پاس مقدم واپس ان نے کرا آدھی بخت یہ ہے نا ای سے زیادہ لوگوں کو آپ نے ٹکر دیا جن کی جن کا ریکارڈ بدل کی پچاس سے زیادہ مقدموں کا ہے پچاس سے زیادہ لوگوں کو آپ نے ٹکر دیا تھا یہ الگ بات ہے جنتہ نے ان کو سوکار کر دیا اور جیت نہیں پائے اور ایسے لوگوں کو جنتہ کو سوکار کر چاہیے کسی بھی پارٹی کو ہوں گھنڈوں مافیاوں کو اگر جنتہ سمجھ سکھانے لگے نا پارٹی چکر دینا اپنے آمد کر دی آپ رادی پرویتی کے لوگوں کو آجیوان چناؤ لڑنے پر پر پرتی بند ہونا چاہیے ایک یاد جکا کے ویرود ہم اس بات سے آپ کے سرات میں تو پی سرکھ 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 جنڈی مہیلہوں کا نام مہیلہوں کا نام مہیلہوں سے مہیلہ ایسا لگتا ہے کہ آپ بلدکار کر رہے کسی جنڈی بات پر مہیلہ سممان مہیلہ سرکھ کی بات کر تو ایسا لگتا ہے مہیلہ مہیلہ کا چی نرم کیا جنڈی مہیلہ کے سممان کا چی نرم مہیلہ مہیلہ کے سممان کا چی نرم بات کیجئے آپ کے کارکال میں مہیلہ پیسے صدقاری سرکشت دائی اور بیشربوں کی طرف بیٹھ مہیلہ سممان کی بات پت کیجئے سنجے بھائی کو invincible کارکال design دنیا ڈی دنیا wood ڈی 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 بھائی انہوں نے آپ کی پارٹی میں بولا ہے سکونی بھی ہے اسو تھوامہ بھی ہے اور دستر پردیش میں وراجباں نے جو مہلہ سمبان کی بات کر رہا ہے مہلہ سمبان کی بات جب کوئی بات پروکٹا کرتا ہے لگتا ہے کہ مہلہوں کا چیر حرار ہو رہا ہے پیسے چادکاری پیسے چادکاری کے گھر میں گھس کے اس کا چیر حرار ہوتا ہے اس کا بردگار کا پریاد اور یہ بات کرتے ہیں مہلہ سمبان کی مہلہ سمبان کی بات کرتے ہیں مہلہ سمبان کی بات کرتے ہیں مہلہ سمبان کی مہلہ سمبان کی مشینیں چک کروا لیجیے اچھا ایر کے وہاں ایک بہت نامی کرامی سانسد ہوا کرتے تھے آج کچھ نہیں ہے اور وہ پورا پریوار جیل میں ہے تو اس کو بچانے بھی نہیں گئے پہلے تو بہت اس کو لے کر کے گاتے تھے کہ کپیل مشرا نے جب وہ عام آپ کی پاٹی میں تھے بات پاک کے ایک بہت بڑے جملے بات کا شریف پہ اجاگر کیا تھا کہاں پہ اجاگر کیا تھا ویدھان سبا میں گورو بھائی اس کہانی کو یاد دلا دو نریندر موڈی کا شریف رہنان کپیل مشرا نے کیا تھا جو آج ان کی گوز پہ بیٹھے ہیں وہ ویڈیو سوچل دومین میں ہے اور وہ باز ایف آئی آر سپریم کوٹ سکریم کوٹ پہ حلق نامات ہے ایسا کہ کسی جہن کسی جہن جی شریف رہنسہ کو پوشیٹ کرنے والے ہم کو بتائیں گے براتکاریوں کو چھوڑنے والے ہم کو بتائیں گے وہ paar اٹھ کل رہے ان کچھا پارے بار باری بات کر لیکھ ہم ہم بات کر رہے تھے کپیل مشرا کی زرانت خانی موجود gak رسول بیان کی جو کہ انہوں نے آپ بھی پارٹی میں رہتے ہوئے صدر میں انہوں نے حضرت کیا تھا کیسی جائن جی اس بات سے قیمت ہے کیونکہ کیسی جائن جی خود ایک اٹھی وقتا ہے کیسی جائن جی وہ لڑکی آت کہا ہے جس کی بات اپنی لفظی نے کی تھی وہ لڑکی کہا ہے وہ مہیلہ کہا ہے کیسی جائن وہ مہیلہ کہا ہے بتائیے ارے چھوڑیے چھلانے سے ہوباری کی تھی مفجھم کر کےん کی ہاتھیہ کر کے من اپنی کی 회 حافة پر ہوج sic吗 روڑی چھوڑی بہت سے پوچھے پر ہوجاتے ہے的 assuming کہیں اس کے لئے سچوڑے چھوڑنے میں سے سچیں سکھڑیں کہہ پہ ک Hans آجментل کی رسم ہے بھائی میں سماج بھائی پارٹی کے پر وقت سے پوری طرح سایمت ہوں میں بیویک بھائی بھی بات سے پوری طرح سایمت ہوں کہ جب بھاردے جنتا پارٹی گھڑ بھائی پارٹی کی بات کرتی ہے سلکشہ کی بات کرتی ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے مجھے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس اتر بلیش کے اندر افدیش کے اندر افدیش کے اندر پر بیٹی کا بلک کرنے آرہی انتا کسی پرکار کا کوئی چارت ہے بھائی since نیتوں کو ہی رنو ہے تجھ پڑھا خرک گھڑ رکھا ہے مجھے پر ہرانی پارٹی کے اغنی ماصم ہیں میں توجہ ni؟ سلکشہ کنے کو جاتا ivانی پارٹی کی بھی ہے دیکھے گورب بھائی دیکھے گورب بھائی آمادی پارٹی کے اندر بہت 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 آنڈر تک اگر قاری ہوئی ہے ہمارا ہر قارということで wy違ار چونہ ساہام لیا ہوا ہے لوگو لگوں کو لاح chromosome Pombo چسی چیزوں esqu экспRaku سنجھ 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 اس پر آنکھوں میں آکے ڈال کر کے بات کر رہے ہیں دیکھئے میں آپ کو پھر بتایا ہوں دیکھئے دیش کی اندر نریندر موڈی واشن پاورا بہت تیجی سے چل رہا ہے نریندر موڈی جی جس کو بولتے ہیں ستر ہزار پروں کو بولتا ہے وہ استعمال کر لیتا ہے نریندر موڈی واشن پاورا وہ جاتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھئے جس طریقے سے بھارتی جندہ پارٹی نے ایک بکلٹ جاری کری تھی ایک بکلٹ جاری کری تھی سبسے جو سرکار اردھکاری بھی خلاف موڈی واشن پاورا استعمال کرتا ہی ان کے سارے پاپ موڈی واشن پاورا بہت تھی سوچا ہے اور آسرام ماپیا لیتکتا کی باتیں کر رہے چرچہ میں یہاں پر جو مدہ تھا اس سے بھی الگ کچھ تمام طرح کی بات کی گئی سبسے مڈی پانڈے نے ہاں پر کھل کر تمام بسیو پہ بی جی پی پہ کھل کر آروپ لگائے کہ کہنا تھا کہ مدہ پہ بی جی پی جواب دے پر یہاں پچو کی جب چرچہ ہوتی ہے تو ڈیبیٹ کے مدہ کو چھوڑ کر تمام بسیو چرچہ ہوتی ہے جواب نکل کے آنا اتنا آسان نہیں کیونکہ جواب پر ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے چنو باقی ہے رنیتی باقی ہے چوبیس چنو کو لے کر چنوٹی باقی ہے پر نشتی روپ سے جہاں پر پھر بدل ہو رہا ہے نام کاٹے جا رہا ہے تو یہ رنیتی بھی ہے چنوٹی بھی ہے اور کئی نہ کئی ڈر بھی ہے چونکہ یہ چنو اتنا آسان نہیں ہے جتنا پارٹیاں سوچ رہی ہیں اس چنو کے دوران تمام پارٹیوں کو بھوست بھی نظارت ہوگا اور تمام پارٹیوں کی بیوستہ بھی یہاں کینجرت ہوگی اب پرمپرہ آنگے بڑے گی یا بدلہ ہوگا یہ آنے بالا سمیں بتائے گا پر ایک بار ترسپسٹ ہے چنو چوبیس کا بالترسپسٹ ہونے بالا ہے کیونکہ اس بار مدے نہیں بلکہ الگ بیوستہ چنو لڑا جائے گا اور اس بار چنو مدے ہی نہیں بلکہ جنتا لڑنے بالا ہے کیونکہ جنتا جانتی ہے کہ اس کو کیا دیا گیا ہے اور کیا نہیں دیا گیا ہے اور جنتا جناردن ہے جب وہ فیصلہ کرتی ہے تو بڑی بڑی سرطہ پلت دیتی ہے اور چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو بھی سرطہ میں لا دیتی ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں تمام بڑی پارٹیوں کے روپ میں اور تمام چھوٹی پارٹی گروپ میں تو آج کی روپے چلچہ میں اتنا ہی نمسکار موسیقی اب